اسلام علیکم جی میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے تو کچھ دنوں سے میں ویلوگ نہیں بنا سکی تھی ایکچلی میرا ہو گیا تھا موبائل خراب اور جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکی اور آپ لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے میرے لیے تو میں آپ کے لیے اچھے اچھی ویڈیوز لا سکوں گی موبائل کی وجہ سے کافی ڈسٹریبنس ہو گئی تھوڑے دن تک میں اسی لیے ویڈیو نہیں بنا سکی تو آج جی میں آپ کے لیے جو ریسپی لائی ہوں وہ ہے دیسی سٹائل میں سپگڈی تو میں آپ کو سپگڈی بنانا سکھ ہوں گی آج اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا میں بہت محنت کر کے ویڈیو بناتی ہوں تو پلیز آپ لوگ سپورٹ کریں مجھے سبسکرائب لازمی کر دیا کیجئے تو کیونکہ اگر آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا کیونکہ آپ لوگوں کی محبت اور پیار کی وجہ سے ہی میں آگے بڑھ سکوں گی تو اس کے لئے سپیکڈی چاہیے سویا سوز چیلی سوز اور سرکہ وینگر اور چکن وینش ایڈیڈ کر کے رکھ لیا ہے یہ گاجر اور شملا مرچ ہے تھوڑی سی پیاز اس طرح کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اور یہ ہے کالی مرچ ہے جسٹ نمک اور ہلکا سو آئل ڈالائے تاکہ ہماری سپیکڈی چپکے نہ تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اچھا جی یہ میں نے سپیکڈی کیونکہ بچوں کے موہ میں سپیکڈی پوری پوری نہیں آتی ہے بڑے تو ایڈرس کر لیتے ہیں تو میں اس طرح سے تھوڑی چھوٹی اس کو توڑ لی ہے اب جو یہ بوائل ہو رہا ہے پانی ہم اس کے اندر اس کو آئچ کر دیں ٹھیک ہے جی ہمیں اس کو تھوڑا سا میکس کر لوں گی تاکہ یہ آپس میں جڑے نا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم اس میں چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ جب اچھی طرح گل جائے تو پھر ہم اس کو نکال لیں میں نے سپیکڈی جے بوائل کر لی تھی اور میں نے تھوڑی سی اس میں یہ میکرونی بھی ڈال دی تھی اچھی لگتی ہے تو یہ اچھی سی بوائل ہو گئی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھی سی بوائل اس کے بعد جی آپ نے ایک پین یا وہی پتیلی لے لی نہیں ہے جس میں آپ نے بوائل کیا تھا سپیکڈی کو میں نے وہی پتیلی لی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا آئل یا گھی ڈالیں گے اور اس کو جو ہم نے سبزیاں کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں وہ ہم اس کے اندر ہلکی سی سوتے کر لیں گے سبزیوں میں آپ بنگو بھی لے سکتے ہیں مٹر بھی لے سکتے ہیں کون بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میرے بچوں کو یہ دو ہی سبزیاں پسند ہیں اس پیکڈی کے اندر تو میں نے یہ دو ہی ڈال لی تھی گھر میں بھی اس ٹائم یہی اوائلیبل تھی تو میں نے یہی ڈال لی تھی اس کے بعد جی آپ اس کو اچھی طرح سے سوتے کر لینا ہے ہلکا سا اس میں پانی ڈال کے آپ نے کیونکہ گاجر تھوڑی سی گلنے میں ٹائم لیتی ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گلا لینا ہے اتنا نہیں گلانا کہ اس کا کلر ہی خراب ہو جائے کلر ہم نے ایڈریسٹ کر کے رکھنا ہے اسی طرح ہی رہنا چاہیے اب اس کے اندر جی میں نے پیاز ڈال دی تھی پیاز کو بھی ہم نے ہلکا سا فرائے کر لینا ہے زیادہ ہم نے اس کو گلانا نہیں ہے ورنہ یہ پیاز ڈیزولف ہو جائے گی بلکل اور نظر نہیں آئے گی اب جی اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کالی مرش ڈال لی ہے پسی ہوئی اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے جو ہم پیزا میں استعمال کرتے ہیں اور ایگینو وہ میں اس کے اندر لازمی ڈالتی ہوں اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ جو ہے بہت انہینس ہو کے آتا ہے اس پیچڈی کا اور فلیور وائز ہو جاتی ہے اگر آپ کو نہیں پسند اس کی خوشبو تو آپ مت ڈالیں مجھے اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے تو میں نے اس کے اندر یوز کی ہے اچھا جی اب ہلکا سا یہ مسالہ تاکہ لگے نا ہلکا سا میں نے اس کے اندر پانی کا چھیٹا دیا تھا اور نمک مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر نمک بھی اسی ٹائم ڈالنا ہے کیونکہ اس پیگڈی ڈالنے کے بعد نمک ایڈجس کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اب میں تھوڑی تھوڑی میں اس طرح کرتی ہوں کہ تھوڑی تھوڑی اس پیگڈی ڈال کے مکس کرتی جاتی ہوں اس طرح پرابلم نہیں ہوتی جب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو وہ مکس نہیں ہو پاتی اچھی طرح اور ایک جگہ ہی مسالہ رہ جاتا ہے یا تھوڑا سا کم زیادہ ہو جاتا ہے تو میں اس طرح تھوڑی تھوڑی ڈالتی جاتی ہوں اور پھر اس کو مکس کرتی جاتی ہوں تو اس طرح بلکل اچھی طرح یہ مکس ہو جاتی ہے سپیگڈی تو آپ بھی اس طرح ضرور ٹرائے کیجئے گا میک شور کہ آپ کے ہینڈ واش ہوں میرے ہینڈ واش ہیں اور میں ہاتھوں سے ڈال رہی ہوں آپ یقین کریں بہت مزیگی سپیگڈی بنتی ہے اور آپ اپنے مطابق اس کے اندر اور مرچے وغیرہ کالی مرچے ایجز کر سکتے ہیں کیونکہ میرے گھر میں بچے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں تو میں زرہ نارمل سپائسیز ہی رکھتی ہوں اب اس کے بعد جی میں نے ساری سپیکڈیز کے اندر ڈال دی تھی اس کے بعد میں نے شیرڈی چکن ڈالا تھا چکن میں ہمیشہ لاسٹ میں ڈالتی ہوں کیونکہ پہلے ڈال دیتے ہیں تو وہ بلکل اس کے اندر میکس ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا اس کے بعد میں میں نے ڈالا تھا سویا سوس چیلی سوس اور وینیگر یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو کم یا زیادہ پسند ہو تو جی اب میں اس کو فوق کی مدد سے میکس کر رہی ہوں لاسٹ میں اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا اور اس کو بلکل اچھی طریقے سے میکس کرنا ہے ایک ہاتھ کی مدد سے میکس کر رہی ہوں تو ہو نہیں پاتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں میکس کرنے کے بعد اچھا جی میں نے اس کو بلکل اچھی طرح میکس کر لیا تھا نمک بھی اس میں بلکل ٹھیک ہے اور ٹیسٹ وائز بھی بہت اچھی بنی ہے اور اس میں بلکل میکس کر لیا تھا اچھی طرح میں نے ای تنک آپ کو میری ریسیپی آج کی بہت پسند آئی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی